الحمدللہ وکفا والسلام على عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ظلال مبین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سجدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد اللہم مبارک وسلم اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کیلئے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اللہ رب العزت نے انسانیت کی طرف مبعوث فرمائے اور سب سے آخر میں اپنے محبوب اور کل جہاں کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صل اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ تام فرمایا یہ بات سمجھ لیں کہ پروردگار زلجلال نے اپنے تمام انبیاء کرام کو کسی نہ کسی خاص وصف میں کمال عطا فرمایا تھا ہر نبی کو کسی نہ کسی انفرادی اور امتیازی اعزاز سے نوازا تھا تاہم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے کمالات کا جامع بنا کر دنیا میں بھیجا حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری یہ دروازوں سے احباب ذرا آگے آگے ہو جائیں ادھر بھی جگہ خالی ہے اس طرف بھی جگہ خالی ہے مجلس میں نئے آنے والے ساتھیوں کو جگہ دینا یہ بھی مجلس کے آداب میں سے ہے اذا قیر لکم تفسحو فی المجال سے ففسحو یفسح اللہ لکم پروردگار زلجلال نے آپ علیہ السلام کی ذاتی گرامی کے اندر سابقہ سارے انبیاء کرام کے کمالات اور اعزازات کو جمع فرمایا اگر ہم اس مختصر نشست میں سابقہ انبیاء کرام کا جائزہ نے ان کے کمالات کو سمجھیں اور پھر ہم وہ تمام کمالات آپ علیہ السلام کی ذاتی گرامے کے اندر تلاش کریں تو یہ مختصر نشستہ اس بات کو سمجھنے سمجھانے کیلئے ناکافی ہو جائے گی میں چند ایک انبیاء اکرام کا تذکرہ کروں گا ان کے کمالات اور اعزازات کی بات کروں گا پھر آپ علیہ السلام کی ذاتی گرامی میں وہ اعزازات وہ انفرادیات تلاش کر کے آپ کو بتاؤں گا پھر اصل مقصد کی طرف میں بعد میں جاؤں گا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے روی زمین پر بھیجا تو انہوں نے زمین کی اوپر اللہ رب العزت کی عبادت کیلئے ایک گھر بنانا چاہا جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں جب اس بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے پروردگار ذو جلال نے جنت سے ایک پتھر اتا فرمایا میرے محبوب آدم علیہ السلام میرے اس گھر کے اندر اس پتھر کو نصب کر دو جس کو آج ہم حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملا تھا کہ آپ نے بیت اللہ میں نصب کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے اللہ کا گھر بنانا چاہا پروردگار ذو جلال نے ان کو حجر الجنہ اتا کر دیا اور جب مدینہ منورہ کی دھردی پھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عبادت کیلئے گھر بنانا چاہا پروردگار ذو جلال نے صرف ایک پتھر پہ اکتفا نہیں فرمایا بلکہ پورا کی پورا ریاض الجنہ اتا فرما دیا آپ علیہ السلام نے فرما ما بین منبر و بین روزت و بین حجرت روزت من ریاض الجنہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے پروردگار ذو جلال نے بڑے امتیازات اور بڑے اعزازات سے ان کو نوازا تھا صرف ایک منفرد معجزہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا پروردگار ذو جلال نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی برد و سلام ہم نے کہا آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا یہ انتہائی اعزاز کی بات ہے انتہائی بڑا معجزہ ہے اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں غور کریں تو آب علیہ صلی اللہ وسلم کے ذاتی گرامی کے اندر بھی یہ اعزاز ہمیں نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی کے گھر میں ایک مرتبہ مہمان آئے کھانا کھایا خادم نے ہاتھ صاف کرنے کیلئے تولیہ پیش کیا تولیہ میلا تھا حضرت انس بن مالک نے خادم سے کہا بھئی تولیہ صاف کر کے لے آؤ میلا تولیہ مہمانوں کے سامنے لے آئے خادم چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہی تولیہ بلکل صاف سترہ چمکتا ہوا لے کے آگیا مہمان حیران ہو گئے تھوڑی دیر پہلے یہ تولیہ میلا تھا اب بالکل صاف سترہ ہے یہ اتنا جلدی کیسے صاف ہو گیا تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ یہ وہ تولیہ ہے جس سے ایک مرتبہ میرے محمود صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے ہاتھ مبارک صاف فرمائے تھے آپ کے ہاتھوں کی برکت یہ ہے کہ جب بھی یہ تولیہ میلا ہو جاتا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے تنور کی آگ میں اس کو پکڑ لیتے ہیں میل تو جل جاتی ہے تولیہ چمک اٹھتا ہے صاف سترہ ہوتا ہے اس تولیے کو آگ نہیں جلا سکتی کیونکہ اس تولیے کو محبوب کے ہاتھ لگ چکے ہیں حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے بڑے بڑے امتیازات عطا فرمائے تھے سب سے بڑا عزاز یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ کوہی تور پہ ہم کلامی فرمائی لیکن جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے کوہی تور پہ نہیں بلکہ اپنے پاس بلایا اور صدرت المنتحہ پہ آپ کے ساتھ راز و نیاز فرمائے حضرت موسی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی رب ارینی انظر الیک اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے میں آپ کو دیکھ نہ چاہتا ہوں فروردگا رسول جلال نے فرمایا لن تارانی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں آئے کہ میرے جمال کے تجلیات کو برداشت کر سکیں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے حضرت موسی علیہ سلام تو دعا مانگ رہے تھے اللہ نے فرما نہیں دیکھ سکتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ ان آنکھوں سے عرش کیو پر اپنے رب کا دیدار کیا ہے اور ایک مرتبہ اپنے دل سے رب کا دیدار کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے امت کے لیے پچاس نمازوں کا تخفہ اتا فرمایا واپس تشریف لا رہے تھے راستے میں نمازوں کا تخفہ ملا حضرت موسیٰ علیہ سلام نے فرمایا کہ میرا چونکہ تجربہ ہے بنی اسرائیل سے میرا واسطہ تھا یہ انسان کمزور ہے پچاس نمازیں ان کے لئے پڑھنے مشکل ہو جائیں گی اپنے رب کے پاس تشریف لے جائیں درخواست کریں کچھ تخفیف ہو جائے کچھ کمی ہو جائے آپ پھر بروردگار سے گزارش کرنے لگے روپ پر تشریف لے گئے اللہ کچھ کم کر لیں بروردگار رسول جلال نے پینت آلیس کر لی واپس تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ سلام سے ملاقات ہوئی پوچھا کیا بنا فرمایا پینت آلیس ہو سکے گی اور کم کر لیں حضور پھر تشریف لے گئے اللہ اور کم کر لیں چالیس ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ سلام نے فرمایا اور کم کر لیں وہ پھر تشریف لے گئے پینتیس ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ پھر فرمایا کہ آپ اور کم کر لیں کم کر واتے کرواتے پانچ ہو گئیں اور آخر میں پروردگار حضور جلال نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو پانچ پڑھیں گے پچاس کا عجر عطا کروں گا حضور واپس تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ سلام نے پھر فرمایا آپ پھر چلے جائیں حضور نے فرمایا کہ بار جا کی مزید مجھے بھی اچھا نہیں لگتا مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ سلام جو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ چلے جائیں اور آپ پھر چلے جائیں امت محمدیہ کے ساتھ ان کی ہمدردی اپنی جگہ پہ لیکن اس میں ایک اور راج تھا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ سلام یہ سمجھ رہے تھے کہ میں تو ان آنکھوں سے پروردگار کا دیدار نہ کر سکھا تاہم یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں ان آنکھوں کا بار بار دیدار کروں جن آنکھوں نے پروردگار کو دیکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام کو پروردگار نے معجزہ آتا فرمایتا ید ویزا ید ویزا کا معنی یہ کہ اپنے بغل مبارک میں ہاتھ ڈالتے تھے نکالتے تھے سورج کی طرح چمک رہ ہوتا تھا بڑا واضح اور کھلا معجزہ تھا لوگ حیران ہوتے تھے پروردگار جلال نے محبوب کو بھی یہ کمال آتا فرمایا تھا حضرت ربیع بنت معوض رضی اللہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا امی آپ نے تو محبوب کا دیدار کیا ہے آپ نے تو محبوب کی زیارت کی ہے مجھ اگر آپ محبوب کی حلیہ کے بارے میں بتا دیں انہوں نے مختصر سی بات کر دی اے میرے بیٹے اگر آپ محبوب صلی اللہ علیہ سلام کو دیکھ لیتے آپ یوں کہتے جیسے کہ سورج تلو ہو چکا ہے اور محدثین نے لکھا ہے کہ یوں آپ کا چہرہ انور ہر وقت چمک رہ ہوتا تھا جیسے کہ ہر وقت سورج چمک رہ ہوتا ہے ید بیضا کے مقابلے میں آپ کو وجہ بیضا عطا کی گئی تھی اور حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے استعارت من حفصہ تا عبرتان میں نے حضرت حفصہ سے ایک مرتبہ سوئی عاریتن لیلی کپڑوں کی سلائی کرنی تھی میں حجرے کے اندر سلائی کر رہی تھی سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی کمرے کے اندر روشنی نہیں تھی مجھے سوئی نہیں مل رہی تھی میں بڑی پریشان تھی اچانک میں نے کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ حجرے میں داخل ہو گئے جو ہی وہ داخل ہو گئے جو ہی وہ داخل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے چہرے انور کے شعاؤں کی وجہ سے سوئی چمک اٹھی میں نے فوراں سوئی کو اٹھا لیا فزحک تو میں مسکرائی محبوب نے پوچھا یا حمیرہ لیما تزحک آپ کیوں مسکر آ رہی ہیں کیا وجہ ہے میں نے ارز کہ اللہ کی نبی مجھے سوئی نہیں مجھے رہی تھی آپ کے چہرے انور کی نور کی شعوں کی برکت سے مجھے سوئی نظر آگئی حضور صلی اللہ علیہ و سلم جلال میں آگئے فرمانے لگے الویل 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 ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے لمن حرم نظر حاز الوجہ الکریم جو بندہ اس کریم چہرے کی دیدار سے محروم کر دیا جائے میں نے عرض کے اللہ کے نبی کون لوگ آپ کی دیدار سے محروم ہوں گے فرمانے لگے سارے لوگ میرا دیدار کر سکیں گے صرف بخیل لوگ میرا دیدار نہیں کر سکیں گے عرض کے اللہ کے نبی بخیل کون حقہ ہے فرمانے لگے جن کے سامنے میرا نام نامی ذکر ہو جائے وہ میری اوپر دیدار نہیں کر سکے گا دیدار شریف پڑھ لیں اللہ سل علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وصل حضرت یوسف علیہ سلام کو اللہ رب العزت نے منفرد شان اکا فرمائی تھی مصر میں تھے ان کی والد کے نعان میں تھے پتہ چلا کہ والد کی بنائی ختم ہو چکی ہے مصر سے اپنے قمیز کو بے جا اور قاسد سے کہا کہ میرے والد کی آنکھوں پر ڈالو گے آنکھوں کی بنائی لوٹ آئے گی بہت بڑا معجزہ ہے کہ قمیز کو بن نبینا کے آنکھوں پر ڈالا تو بنائی لوٹ آئی اسی طرح کا معجزہ آب علیہ سلام کو بھی دیا گیا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ و تعالی فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان احد کے میدان میں مجھے تیر لگا اور تیر بالکل آنکھ کے کنارے بے لگا آنکھ لٹک کے رخصار تک پہنچ گئی میں حضور علیہ سلام کی پاس پہنچ گیا میں نے کہ اللہ کی نبی میری آنکھ آپ دیکھ رہے ہیں باہر کو لٹکی ہوئی ہے اور دیکھیں یہ میں کتنا بدنوا لگتا ہوں میری نئی شادی ہو چکی ہے میں اگر گھر جاؤں گا تو میری بی میرے سے نفرت کرے گی بنائی کے اعتبار سے بہتر ثابت ہو گئی حضرت یوسف علیہ سلام کی گھر میں تحمت لگی تھی پروردگار علیہ سلام کی پاکدامنی کو ثابت کرنے کی چھوٹے بچے کو گویائی دی چھوٹا بچہ بول پڑا حضرت یوسف علیہ سلام پاکدامن ہے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ سلام کی زوجہ محترمہ کی اوپر تحمت لگی پروردگار زلجلال نے کسی بچے کو معمور نہیں فرمایا کسی بڑے کو معمور نہیں فرمایا بلکہ خود پروردگار زلجلال بنفس نفیس درمیان میں آگئے کہ یہ میرے محبوب کے عزت کا معاملہ ہے میں میرے محبوب کے گھروروں کی پاکدامن کی گواہی خود دوں گا تو یہ پروردگار زلجلال نے آپ علیہ صلی اللہ کو اعزاز عطا فرمایا تھا حضرت دعود علیہ سلام کے لئے پروردگار زلجلال نے لوہی کو نرم کیا تھا پروردگار زلجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سخت چٹانوں کو نرم کیا تھا غزو خندق کی موقع پہ جب صحابہ کرام خندق کی کھدائی کر رہے تھے ایک چٹان ظاہر ہو گئی صحابہ کرام زور لگا رہے تھے ٹوٹ نہیں رہی تھی آپ علیہ صلی اللہ سلام خود خندق میں اترے اور جب ہر تھوڑے سے وار کر لیا کتابوں میں نکھ ہوا ہے بلک نرم ریت کی طرح وہ چٹان بہنے لگی اللہ نے ان کے لئے چٹان ان کو نرم کر دیا تھا حضرت دعود علیہ سلام جب راستے پہ جا رہے ہوتے تھے پہاڑ بھی تسبیح پڑ رہے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم حضور کی معیت میں بیٹے ہوئے کھانا کھا رہے تھے ہم کھانے کی تسبیح سن رہے تھے وہ کھانا کھایا جا رہا تھا ہم کھانا کھا رہے تھے کھانا تسبیح پڑ رہا تھا حضرت موسیٰ حضرت خیبر کی موقع پہ خیبر کی یہودی عورت نے بکری کا گوشت پکھایا اس کے اندر زہر ملایا ہوا تھا حضور کے سامنے آیا یہ بنو ہوا گوشت یہ پکا ہوا گوشت یہ خود بہت بولنے لگا محبوب مجھے ہاتھ نہ لگا نا میرے اندر میری مال کرنے زہر ملایا ہوا ہے حضرت عیسی علیہ السلام جب پرندوں کی مفونک مارتے تھے پرند زندہ ہو جاتے تھے حضور علیہ السلام خجور کی جس تنہ کے ساتھ ٹھیک لگا کے خود بہ دیا کرتے تھے آپ جب ممبر کی طرح بڑھنے لگے وہ خجور کا تنہ ایسا رونے لگا جیسے بچہ ہچکیاں لے لے کے روتا رہتا ہے مختصرت پروردگار زلجلال نے سابقہ تمام انبیاء کرام کو جو کمالات عطا فرمائے تھے وہ تمام کے تمام کمالات وہ تمام کے تمام امتیازات آپ علیہ السلام کی ذاتی گرامے کے اندر پروردگار زلجلال نے جمع فرما دیئے تھے ہماری یہ سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور پروردگار زلجلال نے اپنے بندوں کی اوپر اس کا احسان جتلایا ہے تحقیق اللہ نے مؤمنین کی اوپر احسان فرمایا اللہ نے انہی مؤمنین میں ایک رسول بنا کر ویجا رسول کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آیات کی تلاوت کریں وَيُزَكِّهِم لوگوں کا تذکیہ کریں لوگوں کے اندر سے گناہوں کا کھوٹ نکال دیں وَيُعَلِ مُحُمُ الْكِتَاب لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں وَالْحِکْمَتَ لوگوں کو حکمت کی بات سکھائیں وَإِن کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي بَلَانِ مُبِين اگر سے یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے پروردگار ذلجلال کا ہماری اوپر تمام تر احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہماری امت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوذ فرمایا حضور علیہ محبت یہ ہر مؤمن کی ایمان کا تقاظہ ہے اور الحمد اللہ سم محمد اللہ مؤمنین میں آپ کی محبت پائی بھی جاتی ہے اب بات سمجھ لیں کہ جب ربی علیہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اہل ایمان حضور علیہ صلی اللہ کے ساتھ مختلف طریقوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہیں تو لوگ جلسے منعقید کرتے ہیں کہیں جلوس نکالے جاتے ہیں کہیں جھنڈیا لگائی جاتی ہیں کہیں لائٹنگ کی جاتی ہے کہیں ریلیا نکالی جاتی ہے کہیں کان فرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے لوگ یہ ظاہر اور ثابت ہیں آپ علیہ السلام کی عشق اور محبت کا ایک ذرہ بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے یہ پھر تمام جہان کی دولت ان سے بہتر ہے اور اس کی اوپر فوقیت رکھتا ہے تاہم ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی ایک مہینے میں اگر حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کریں اور محبت کی ثبوت کے طور پہ مختلف اعمال اختیار کریں کیا صرف اسی قدر کرنے سے ہم قیامت کے دن حضور کے خدمت میں سرخرو ہو سکتے ہیں نہیں ہرگز نہیں ہو سکتے آپ علیہ السلام کی باست آپ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہمارا یہ عشق ہماری یہ محبت ہماری یہ نسبت یہ صرف ربی الاول کے مہینے تک محدود نہیں بلکہ سال کے بارہ مہینے مہینے کے تیس دن دن رات کے چوبیس گھنٹے گھنٹے کے ساٹھ منٹ ہر منٹ کے ساتھ سیکنڈ یہ بندے کا دل حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت میں بیتاب اور بے قرار ہونا چاہیے جب تک یہ قیفیت حاصل نہ ہو ایک مہینے کے جیخوں کو گار سے ایک مہینے کے مظاہروں سے ایک مہینے کے کوشش وں سے ہم حضور کی ہاں سرخ رون نہیں ہو سکتے ہمیں بات سمجھنے چاہیے معذر سامین ہی صلاة و السلام کو پروردگار زلجلال نے دنیا میں کس مقصد کیلئے بھیجا تھا ہم اس مقصد کو سمجھیں اور ہم وہ تمام امور اختیار کر لیں جو ہمیں قیامت کے دن کامیابی سے ہم کنار کر لیں ہم پہچانے کہ امت ہونے کے نہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم حضور کے ہاتھوں حوز کو سر کا جام مل سکتا ہے یہ حقوق پہچاننے کی ضرورت ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمارا فریضہ کیا ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ امت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ امت آپ کی اتباع کرے امت آپ کی پیروی کرے وجہ یہ ہے کہ آپ کی بحثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ ان کی پیروی کریں گے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لئے بھیجائے کہ ان کی اطاعت کی جائے اصل میں اطاعت ہی مقصود ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی کا پل پل زندگی کا لمحہ لمحہ گزاریں اور یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی تمام تعلیمات کو اصل حالت میں محفوظ کر رکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام سے محبت کے دعوی دار لوگ موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ سلام کی کوئی تعلیمات موجود ہیں اور تورات بھی تحریف شدہ ہے ان سے پوچھیں حضرت موسیٰ علیہ سلام کا حلیہ کیسے تھا حضرت موسیٰ علیہ سلام کے چلنے کا انداز کیسے تھا حضرت موسیٰ سلام کے بارے میں کس قدر تعلیمات موجود ہیں وہ انجیل آگے کریں گے صرف ایک انجیل ہے ان کے پاس اور وہ بھی تحریف شدہ ہے وہ بھی اصل حالت میں نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلام کا حلیہ مبارک کیسے تھا حضرت عیسیٰ علیہ سلام کی آنکھ ہینو سفر کی مشکتیں برداشت کی آپ کی تعلیمات کو محفوظ کر لیا نہ صرف یہ کہ محفوظ کر لیا بلکہ اگلی نسلوں تک ان تعلیمات کو پہنچایا اور امانت کا حق ادا کر دیا آج ہم میں سے کوئی بندہ معلوم کرنا چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے انداز و اطمار کیسے تھے علماء کے پاس جاتے ہیں علماء کے پاس الحمدللہ کافی شافی جواب موجود ہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا حلیہ مبارک کیسے تھا وہ بتا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سر کے بال مبارک کیسے تھے علماء جواب دے سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی پیشان مبارک کیسے کشادہ تھی علماء بتا سکتے ہیں آپ علیہ صلی اللہ کی بہن مبارک کیسے خامدار تھی علماء جواب دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پل مبارک کیسے دراز تھی علماء جواب دے سکتے ہیں آپ علیہ السلام کی ناک مبارک کیسے بلند تھی علماء بتا سکتے ہیں آپ علیہ السلام کی رخصار مبارک کیسے نرم اور ہموار تھے علماء بتا سکتے ہیں آپ علیہ السلام کا مو مبارک کیسے کشادہ اور مناسب حد تک معتادل تھا علماء بتا سکتے ہیں آپ کی دندار مبارک کیسے سفید اور چمدار تھے علماء بتا سکتے ہیں آپ علیہ السلام کی ریش مبارک کیسے گھنی داڑی مبارک کیسے گھنی تھی داری مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے پندرہ بیس بال سفید تھے علماء بتا سکتے ہیں آپ علیہ السلام کی گردن مبارک کیسے دراز اور تراشوی پتلی باریک تھی علماء بتا سکتے ہیں آپ علیہ السلام کی گھند مبارک کیسے چھوڑے تھے علماء بتا سکتے ہیں آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک کیسے کشادہ تھا علماء بتا سکتے ہیں آپ علیہ السلام کی کلائیاں کیسے لمبی لمبی تھی علماء بتا سکتے ہیں آپ علیہ السلام کی حدیریاں کیسے پربوشتیں علماء بتا سکتے ہیں آپ علیہ السلام کی سینے کی اوپر بالوں کی کیسے لمبی لاکیر تھی علماء بتا سکتے ہیں حضور علیہ السلام کا سینہ اور پیٹ مبارک ملک الہموار تھے علماء بتا سکتے ہیں آپ علیہ السلام کے پاؤں کے تلوے کیسے تھے علماء بتا سکتے ہیں آپ علیہ السلام کے چلنے کا انداز کیسے تھا علماء جواب دے سکتے ہیں آپ کے کھانے پینے کے انداز کیسے تھا علماء جواب دے سکتے ہیں آپ علیہ السلام کی مسکرانے کے انداز کیسے تھا علماء جواب دے سکتے ہیں آپ علیہ السلام کے بات کرنے کے انداز کیسے تھا آپ کے بیٹنے کے انداز کیسے تھا آپ کے کھانے پینے کے انداز کیسے تھا آپ کے لیٹنے کے انداز کیسے تھا غرض حضور علیہ السلام کی زندگی کے کسی بھی گوشے کے بارے میں آج ہم معلوم کرنا چاہیں امت کے محدثین نے تمام تر سوالات کے جوابات مہیا کر رکھے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان محدثین نے کیسے عشق اور محبت کے ساتھ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو محفوظ کر لیا سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی اور اسی وقت آپ مسکرائے صحابی نے آپ کے الفاظ کو بھی یاد کر لیا اور آپ مسکرانے کے انداز کو بھی محفوظ کر لیا پھر صحابی نے تابعی کو جب وہ الفاظ بیان کیے تو مسکرانے کا انداز بھی بتا دیا تابعی نے تابعی کو جب وہ الفاظ بیان کیے تو مسکرانے کا انداز بھی بتا دیا حتیٰ کہ آج بھی امت میں مدرسوں کے اندر دار الحدیث میں جب محدث وہ حدیث پڑھاتے ہیں تو صرف الفاظ پر اکتفاہ نہیں کرتے بلکہ حضور علیہ السلام کی مسکرانے کا انداز بھی شاگردوں کو بتا دیتے ہیں ان حضرات نے الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کے انداز کو بھی محفوظ کر لیا اسے کہتے ہیں حدیث مسلسل حدیث مسلسل آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ کوئی بات ارشاد فرمائی اور حاضرین میں خجور تقسیم فرمائی صحابی نے آگے وہ حدیث جب بیان فرمائی تو احتمام سے اسی وقت حاضرین میں خجور تقسیم فرمائی تابعی نے جب وہ حدیث آگے بیان فرمائی تو اسی وقت حاضرین میں احتمام سے خجور تقسیم فرمائی چودہ صدیاں گزر چکی ہیں آج بھی محدث جب وہ حدیث پڑھاتے ہیں ساتھ خجوروں کا ایک ٹھوکرا پڑا ہوتا ہے اپنے شاگردوں میں اسے وقت خجوری بھی تقسین فرما دیتے ہیں متصل سند کے ساتھ یہ سلسلہ امت کے اندر چلا آ رہا ہے ایک حدیث ہے مسلسل بیوم العاشورہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے ایک حدیث سنی اور وہ عاشورہ کا دن تھا صحابی نے اپنے شاگردوں کو وہ حدیث بیان فرمائی تو وہ دس محرم کا دن تھا اور تابعی نے جب وہ حدیث پڑھ لی تو آگے اپنے شاگردوں کو بیان فرمائی تو وہ دس محرم کا دن تھا آج بھی امت کے اندر وہ حدیث چلی آ رہی ہے جب استاد نے وہ حدیث پڑھانی ہوتی ہے تو دس محرم کے دن کا انتظار کیا جاتا ہے یہ حدیث مسلسل کہلائی جاتی ہے امت کے محدیسین نے اس طریقے سے آپ علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت کا حق ادا کر دیا کیا اچھا زمانہ تھا دن کو وہ حضرات کام کاج کیا کرتے تھے رات کو پھر قال اللہ اور قال الرسول کی صداوں سے درسگاہوں کو معمور کیا کرتے تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دن میں مصروفیات زیادہ ہوتی تھی دالو علوم میں رات دیر سے آیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ بھائی دن کے وقت میں پڑھا نہیں سکتا میں تحریکی کاموں کے اندر مصروف ہوتا ہوں البتہ میں رات کی جس وقت بھی آیا میں نے تمہیں جگانا ہے اور پھر تمہیں میں نے حدیث پڑھانی ہے شاگرد بھی انتظار میں ہوتے تھے شاگرد سو رہے ہوتے تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے جو ہی وہ پہنچ جاتے مدرسے کے اندر گھنٹی وجدی کیا اب استاد تشریف لات چکے ہیں شاگرد فوراً اٹھ جاتے آدھی رات کا وقت ہوتا دو بجے کا وقت ہوتا تین بجے کا وقت ہوتا استاد چارہ کا تحجد کی نماز پڑھ لیتے شاگرد اس وقت وضو کر کے بخار شریف اٹھا کے مسجد میں پہنچ جاتے رات کے آخری پہر یہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدایں بلند ہو رہی ہوتی تھیں یہ اصل میں عشق اور محبت ہے کہ آپ کے ورسے کو محفوظ کر دیا جائے آپ نے جو سرمایہ امت کو دیا ہے اس سرمایہ کی حفاظت کی جائے اور پھر اگلی نسلوں تک یہ سرمایہ پہنچایا جائے اس کو ضائع نہ ہونے دیا جائے یہ اصل میں امت کے محدثین کا امت کی اوپر احسان عظیم ہے بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کی اوپر عمل کریں ہم ان تعلیمات کی پیر بھی کریں کیونکہ اصل محبت کہتے ہی سے ہیں کہ بندہ محبوب کے رنگ میں رنگ آ جائے جیسے محبوب کا چلنا ویسے محب کا چلنا جیسے محبوب کا بولنا ویسے محب کا بولنا جیسے محبوب کی وضاقتہ ویسی ہی محب کی وضاقتہ ہو وہی سمجھا جائے گا شایدہ جمال مصطفی وہی سمجھا جائے گا شایدہ جمال مصطفی جس کا حال حال مصطفی ہو قال قال مصطفی کئی دوست احباب یہ بات کرتے ہیں بھئی اصل تو دل میں محبت ہونے چاہیے ظاہر کا کیا اعتبار ظاہر کا کیا اعتبار اصل تو دل میں محبت ہونے چاہیے جب دل میں محبت آتی ہے تو بندے کو ظاہر میں محبوب کی مشابہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ محبت جھوٹی ہوگی کہ بندہ کہے کہ محبت تو دل میں ہے لیکن وضاقتہ مجھے غیروں کا پسند ہے تور پری کی مجھے غیروں کی پسند ہے محبت مجھے اپنے مدنی آقا سے ہے یہ مدنی آقا سے محبت ہائی نہیں اگر محبت ہوتی تو آپ ان کی طرح بننے کو اپنے باعثی افتخار سمجھتے تاثل الہ وانتا تظہر حبہو حازال عمری فلقیہ سے بدعو لوکان حبہ کا صادق اللہ تعطہو ان المحب لیمین یحب متعو آپ ایک طرف تو محبت کے دعوے کرتے ہیں دوسری طرف نافرمانی کرتے ہیں یہ عجیب بات ہے اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ ان کے اتباع کرتے کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کا متعوی ہوا کرتا ہے اور میرے بھائی یہ بات سمجھ لیں کہ ہم اپنے دل کو تو آقا کی طرح نہیں بنا سکتے ظاہر کو تو ہم بنا سکتے ہیں اپنی شکل و صورت کو تو ہم بنا سکتے ہیں اور کئی مرتبہ پر وردگار زجلال ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے اگرچہ ان کا باطن اور میرے محبوب کے باطن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے لیکن تُوکہ ظاہری صورت میرے محبوب کی طرح ہے لہٰذا اس کا حشر میں اپنے محبوب کے ساتھ تیرے محبوب کی یا رب شباحت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی یا رب شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تُو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقابلے میں فرعون تھا فرعون کے لشکر میں ایک بحروبیہ تھا جو مسخرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑاتا تھا برے دربار میں آتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پیان تھا ان کی طرح پگڑی بان کے عصا ہاتھ میں لے کے ان کی طرح تقدیر کرنے شروع کر دے تھا دربار والے ہنستے مزاق اڑاتے اور موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جب فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا وہ بحروبیہ بچ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام خیران ہوئے عرض کے اللہ جس بندے نے مجھے زیادہ پریشان کر رکھا تھا وہ تو زندہ پھر رہا ہے وہ کیسے بچ گیا تو پروردگار رسول جلال نے فرمایا اے میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام میری رحمت گوارہ نہیں کرتی کہ میں اس بندے کو ہلا کر دوں جس کی ظاہری شکل صورت میرے محبوب کی طرح ہے چونکہ وہ ظاہر کو آپ کی طرح بنایا کرتا تھا اس ظاہر کی وجہ سے میں نے اس کی نجات کا فیصلہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح کر کے حنین کی طرف تشریفلے جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ آپ نے صحابہ کرام کی ہمراہ پڑاؤ ڈالا حضرت بلال کو آزان کا حکم دیا حضرت بلال نے آزان دینی شروع کر دی جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا قریب ایک قبیلہ آباد تھا قبیلے کے بچے باہر آئے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے تھے جب حضرت بلال آزان دے رہے تھے تو وہ بھی آزان کی نقلے اتارنے لگے آزان کی نقلے اتارنے لگے جب حضور نے دیکھا تو بچوں کو بلائے بچہ ادھر آجاؤ بچے ڈھر گئے اور بھاگ گئے ان میں سے ایک ابو محضورہ تھے جو عمر میں بڑے تھے بھاگنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اور وہیں پہ کھڑے رہے حضور نے بلائے اور پوچھا کیا کر رہے تھے تو عرض کیا کہ میں تو نقلی اتار رہا تھا فرمایا کس طرح نقلی اتار رہے تھے اب بچہ ڈر رہے دوبارہ نقل نہیں اتار تھا حضور نے فرمایا بچہ بتاؤ ڈرنا نہیں یہ کیسے نقلی اتار رہے تھے اب ابو محضورہ نے ڈرتے ہوئے نقل اتارنے شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ حضور نے فرمایا کہ آگے خاموش ہو گیا خاموش اس لیے ہو گیا کہ آگے تو حضور کی رسالت کا اقرار تھا اور وہ رسالت کا اقرار کر نہیں رہا تھا حضور نے فرمایا کہ بیٹا ویسی ہی کہہ دو ویسی ہی کہہ دو جب اس نے کہہ دیا حضور نے فرمایا کہ بیٹا آپ جائیں اپنا کام کریں کہنے لگا اب میں کہاں جا سکتا ہوں جن کا کلمہ پڑھائے انہیں کے ساتھ جاؤں گا نکل اتاری نکل اتاری رب زلجلال نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور صرف اسی کی اوپر اقتفاہ نہیں بلکہ جب حضور علیہ السلام خنین اور طبوک سے واپس آئے مکہ خطہ ہو چکا تھا آپ علیہ السلام نے حضرت ابو محضورہ کو مسجد حرام کا معزن بنایا وہ ابو محضورہ جس نے حضرت بلال کی آزان کی نکل اتاری تھی مسجد حرام میں مسلسل ساٹھ سال تک آزان دیتے رہے ہم نکل تو بنائیں ہم نکل تو بنائیں رب زلجلال اس نکل کی برکت سے ہمیں اصل کے ساتھ واصل کر دے گا ہم پریشان ہیں بھئی محول نہیں ہے نوجوان سے بات کریں بھئی سنت کے مطابق زندگی گزاروجی کیا کہ انہوں محول ایسا نہیں ہے میرے بھائی محول بنا بنایا نہیں ملتا محول بنانا پڑتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب محول بنا ہوتا ہے اس وقت تو محول کے ساتھ اپنے آپ کو بنانا اور سجانا سمارنا کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ ہر طرف یورپ کی تہذیب کی آندیاں چل رہی ہوں بندہ ان آندیوں میں بھی سنت کے چراغ کو جلائے رکھے سنت کے چراغ کو ان آندیوں اور طفانوں سے بچائے رکھے اصل تو یہ کمال ہے ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دے ڈالے کمال تو اصل میں یہ ہے کہ بندہ زمانے کو اپنی پیچھے چلائے یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ زمانہ ایسا ہے تو ہم بھی ایسی چلیں گے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ غیروں کی نقالی کرتے ہیں غیروں کی پیر بھی کرتے ہیں وہ تو کبھی نہیں شرماتے جو پورا ننگا ہوتا ہے وہ بھی ترقی آفتہ ہوتا ہے جو آدھا ننگا ہوتا ہے وہ بھی ترقی آفتہ ہوتا ہے اور جو سنتوں کی پیر بھی کرتے ہوئے صرف تخنوں کو ننگا کرتا ہے کہتے ہیں یہ قدامت پرستی ہے یہ قدامت پرستی ہے وہ ہے روشنی کہ بندہ جانروں کی طرح ننگا پھر ترح ہے یہ ہو جاتے یہ قدامت پرستی اور یہ ہے تاریکی کا دور افسوس صد افسوس ماں و بہنوں سے بھی گزارش ہے ان کے لئے بھی آب علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں ازواج متحرات کے طور طریقے ان کے لئے روشن مینار کا کام دیتے ہیں ان سے گزارش ہے صحابیات کی پیر بھی کریں ازواج متحرات کی طرح زندگی گزارہ کریں رات کو سکرین کی اوپر ہم جو فیشن دیکھتے ہیں جو طریقہ دیکھتے ہیں جو لباس دیکھتے ہیں دن کے وقت اسی طریقے کو اپنانے کے لئے ہم بیتاب و بیچین ہوتے ہیں ماں بہنیں بیٹیاں بیچاری صبح صبحیرے گھر سے نکل رہی ہوتی ہیں کہتے ہیں نیا فیشن آیا ہوا ہے کوشش یہ کہ میں پہلے سوٹ سلوالو تاکہ یہ سبکت اور یہ اعزاز مجھے حاصل ہو جائے محلے میں کسی اور کو یہ سبکت حاصل نہ ہو جائے تو ایک دوسرے سے آگے پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم بھی غیروں کی طرح لگیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے پاس ایمان کی دولت موجود ہے حضور علیہ السلام کے غلام حضور کی سنتوں کو اپناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے حضور کی تعلیمات کیوں پر عمل کرتے ہوئے ماں و بہنوں بیٹیوں کو گر کا سرک پر رکھتے ہوئے شرم آتی ہے یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے جو غیروں کی پیر بھی کریں نہیں شرم آتے ہم محبوب کی پیر بھی کریں تو ہم شرمائیں اور کئی لوگ تو نفس پرستی کی وجہ سے ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خاص طور پر نئے دانشور نئے فلسفر یہ جو انٹرنیٹ پر چینلوں پر اسلام پھیلا رہے ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ اپنے اندر کمی ہوتی ہے تو یہ اپنی طرف نسبت نہیں کرتے کہ میری کمزوری ہے بس پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا جو محسوس حلیہ تھا حضور کا جو محسوس وضاقتہ تھی یہ دوسر کا تحذیب اور ثقافت کا نتیجہ تھا یہ کوئی مقصود تو نہیں تھا یہ داڑی رکھنا یہ کوئی مقصود تو نہیں تھا حضور نے عبادت کے لئے تو داڑی نہیں رکھی تھی یہ تو صرف محسوس ثقافت کی وجہ سے آپ نے داڑی رکھی تھی آپ کا یہ لباس یہ تو محسوس ثقافت کا نتیجہ تھا یہ کوئی مقصود تو نہیں تھا افسوس ہے ایسے دانشور کے اوپر موزد سامین اس لئے تو ہم یہاں کہا کرتے ہیں بار بار رویا کرتے ہیں خدا کے واسطے انٹرنیٹ سے مختلف چینل سے آپ لوگ دین نہ سیکھیں کوئی بندہ بھی چینل سے دیندار نہیں بن سکا کوئی بے نمازی نمازی نہ بن سکا کوئی بے دین دیندار نہ بن سکا کوئی بغیر داڑی والا چینل سے دین سیکھ سیکھ کے داڑی والا نہ بن سکا کوئی بے پردہ خاتون چینل پہ دین سیکھ سیکھ کے باپردہ نہ بن سکی یہ تو شاید آپ لوگوں نے دیکھ کر ہوگا کہ باپردہ خاتون تھی با حیاء اور با شرم خاتون تھی لیکن جب اس نے چینل پہ پڑھنا شروع کیا چینل پہ مختلف لیکچر سننے شروع کر دی ہے پھر حالت یہ ہو گئی کہ اب اس کو پردے سے بیزاری ہو رہی ہے اور وہ پردے کو قدامت پرستی کے علامت سمجھتی ہے تو با پردہ کو تو آپ نے بے پردہ دیکھا ہوگا چینل کی وجہ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے کسی بے پردہ خاتون نے انٹرنیٹ کی وجہ سے پردہ شروع نہیں کیا ہوگا تو دین سیکھنا ہو تو حضور علیہ السلام کے وہ رسا سے سیکھو جو آپ کے مسجد کے اندر بیٹے ہوئے ہیں آپ کی قریب مدرسے کے اندر بیٹے ہوئے ہیں آپ کی قریب کسی دینی مرکز کے اندر بیٹے ہوئے ہیں دین ہم ان سے سیکھا کھریں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کمی اپنے اندر ہوتی ہے اپنے نفس کے غلام بنے ہوتے ہیں سنت کے مطابق داڑی نہیں رکھ سکتے سنت کے مطابق لباس نہیں پہن سکتے پھر الزام حضور کی اوپر لگاتے ہیں کہ یہ تو حضور ثقافت کی وجہ سے اسی ماحول کی وجہ سے یہ اختیار کر چکے تھے میری پیر مرشد حضرت مولانا حافظ الفقار احمد صاحب نکشبندی مجددی دامت ورکاتم العالیہ کو اللہ رب العزب نے دنیا کے کونے کونے میں دین کا کام کرنے کا موقع اطاف فرمایا ہے ہر جگہ پہ اللہ کا نام پہنچھایا کسی نے عرض کیا حضرت آپ جدر روح کرتے ہیں آپ کے لئے راستے کھل جاتے ہیں پوری دنیا آپ کے لئے ایک محلی کی مارن بنے ہوئی ہے یہ آپ کے لئے یہ راستے کیسے کھل گئے جن لوگوں نے میرے حضرت کو دیکھا ہے ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی سنت کی تباہی سے کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھیں ان کا لباس دیکھیں ان کی وزاکتہ دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ سچا عاشق رسول ہے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے لئے یہ راستے کیسے کھل جاتے ہیں تو حضرت فرمانے لگے کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی کاریگر کوئی اچھی چیز بناتا ہے تو بطور سیمپل کے لوگوں کو دکھاتا برتا ہے کوئی شورون پر کوئی بندہ آتا ہے تو شورون پر بندوں کو دکھاتا یہ میرا سیمپل ہے کسی دوست سے ملاقات ہوتی ہے اس سے کہتا یہ میرا سیمپل ہے میں نے یہ چیز یوں بنائی ہوئی ہے تو ہر کسی کو دکھانا چاہتا ہے ایسی ہی جو بندہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناہنوں تک سنت کی نور سے منور ہو جائے پروردگار عزوجلال اس کو اٹھاتے ہیں دنیا والوں کو دکھاتے پیرتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کا سیمپل ہے یہ میرے محبوب کا سیمپل ہے یہ تو زمنی بات تھی اصل بات میں اگلی کر رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ بیرون ملک جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا جمعہ پڑھانے کے لئے جو خطیب صاحب آئے وہ بالکل چہرہ ساپ سترہ تھا کپڑے بھی غیروں کے پہنے ہوئے تھے ٹائی باندھی ہوئی تھی ممبر پہ بیٹھ کے اس نے قرآن و حدیث سے بیان کرنا شروع کر دیا اور بیان کرتے کرتے میرے حضرت فرماتے ہیں نحوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد وہ کہنے لگا کہ اس وقت یہ پینٹ شٹ کا لباس اتنا عام ہو گیا ہے اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس وقت حضور علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لاتے وہ بھی پینٹ شٹ کا لباس پہن لے تھے ہم نے حضور علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ اس طرح دیا حضور نے ہماری خاطر کیا کیا اور ہم کیسے بدلہ دے رہے ہیں ہم کیسے ہمارے جو دانشور ہیں ہمارے جو بڑے ہیں وہ کس طریقے سے حضور کی اوپر جھوٹ بانتے ہیں اگر حضور بھی اس وقت دنیا میں تشریف لاتے تو وہ بھی پینٹ شٹ پہن لے تھے اور یہی دانشور زبان حال سے یہی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس وقت ثقافت کی بات تھی اگر حضور آج کی ثقافت میں آتے تو آج کی ثقافت کی طرح اپنے آپ کو بناتے ہیں تو یہ ہم نے حضور کے ان آنسووں کا بدلہ دیا جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے ہماری خاطر بہایا کرتے تھے داری مبارک آنسووں سے تر ہو جاتی تھی چٹائی کی اوپر آنسو ایسے ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے تھے رات کے وقت حضرت عیشہ صدیقہ فرماتی ہیں اچانک میری آنکھ کھل جاتی میں سمجھتی کہ شاید باری شروع ہو چکی ہیں اپنی لئے نہیں وہ تو بخشے بخشائے تھے پر وردگار سلجلال نے ان کو عالی مقام عطا فرمایا تھا وہ امت کی خاطر امتی امتی کہا کر کے راتوں کو رویا کرتے تھے امت نے یہ بدلہ دیا احسانات کا بدلہ یوں دیا جاتا ہے میرے حضرت فرماتے ہیں کہ خطیب صاحب نے تو یہ بات کر دی کہ اگر حضور تشریف لاتی وہ بھی پیل شک کا لباس پیان لیتے فرماتے ہیں الحمدللہ مجمع کے اندر ایک دیوانہ موجود تھا وہ دیوانہ کھرا ہو گیا اور کہنے لگا خطیب صاحب سنبھل کے بات کرنا ممبر رسول پہ بیٹھ کے رسول اللہ پہ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کا خوف تجھے نہیں ہوا تجھے اللہ سے ڈر نہیں ہوا ممبر پہ بیٹھ کے اتنی بڑی بات کرتے ہو تو تو رسول اللہ کی بات کرتا ہے رسول اللہ کے غلاموں کے غلام کی طرف دیکھو یہ مسنون چہرہ دیکھو مسنون نباس دیکھو مسنون وضع قدہ دیکھو اگر رسول اللہ کے غلاموں کے غلام اس ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ کیسے متاثر ہو سکتے ہیں پھر اس کو میں نے سمجھایا کہ انبیاء کرام اس لئے دنیا میں نہیں آئے کہ وہ دنیا والوں کے پیر بھی کریں بلکہ اس لئے دنیا میں آئے کہ دنیا والے ان کی پیر بھی کریں دنیا والوں کو اپنی پیچھے چلانے کے لئے انبیاء کرام تشریف لایا کرتے تھے کبھی وہ تحذیب اور ثقافت کے متوے نہیں ہوتے کبھی ان سے متاثر نہیں ہوتے وہ دنیا والوں کو اپنے آپ سے متاثر کرواتے ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں سے بہتر کوئی طریقہ ممکن ہی نہیں اگر کوئی اور طریقہ ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو وہی طریقہ بتا دیتے آپ علیہ السلام کے تمام تر انداز و اطوات تمام تر طور طریقے تمام تر وضاقتہ یہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا تھا اللہ رب العزت کا بنایا ہوا تھا آپ نے اختیار کیا تھا اگر اس سے بہتر کوئی طریقہ ہوتا تو حضور کو اللہ تعالیٰ وہی بتا دیتے حضور امت کو وہی بتا دیتے آپ کے کھانا کھانے کے انداز سے بہتر کوئی اور انداز نہیں ہو سکتا آپ کے پانی پینے کے انداز سے بہتر کوئی اور انداز نہیں ہو سکتا آپ کی طرزی زندگی سے بہتر کوئی اور طرز زندگی نہیں ہو سکتی نوجوانوں سے بندہ بات کرے نوجوان تو کہتے ہیں کہ سنت میں حکمت کیا ہے بھائی داڑی رکھ لوگ کہتے ہیں داڑی میں کیا حکمت ہے لباس سنت کے مطابق پینوں اس میں کیا حکمت ہے سچی بات یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت میں بلا مبالغہ ہزاروں حکمتیں موجود ہیں لیکن اس کے بوجود بھی ہم نے حکمتوں کی بنیاد پر سنتوں کو نہیں اپنانا عشق اور محبت کی بنیاد پر سنتوں کو اپنانا ہے جو بندہ حکمتیں دیکھ دیکھ کی سنتوں کو اپناتا ہے وہ اکل کا بندہ تو کہلایا جاتا ہے وہ نبی کا عاشق نہیں کہلایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی اوپر سوار تھے ایک جگہ میں چکر دے رہے تھے کسی نے عرض کیا حضرت نہ تو آپ اترتے ہیں نہ آپ کہیں جاتے ہیں نہ آپ اونٹ کو بٹھاتے ہیں ایک جگہ پہ کیوں گھما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں البتہ میں نے اپنے محبوب کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے محبوب کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں میرے نجوان بھائیو حضور کی سنتوں میں حکمتیں تلاش کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے لکیر کے فقیر بن کے سنتوں کی اوپر مرنے مٹنے والے بن جاؤ سنتوں کی اوپر مرنے مٹنے والے بن جاؤ میں مادی اعتبار کی بات نہیں کر رہا مادی اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں سے آگے بڑھ جائیں غیروں کی طریقے بے شک اپنائیں ان کے تجربات سے ہم فائدہ حاصل کریں سائنس میں ٹکنالوجی میں چاند کی اوپر چڑھنے میں مریخ پہ چڑھنے میں اصل میں ہمارے پڑھے لکے لوگوں کو یہ بھی شکوا ہے کہ دنیا چاند پہ چڑھ گئی مول بھی وہی چودہ سو سال پہلی کی باتیں کرتے ہیں تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ چودہ سو سال پرانے طور طریقے یہ چاند پہ چڑھنے میں رکاوٹ ثابت نہیں ہوتے چاند پہ چڑھنے کے لئے جانور کی طرح کھڑے ہو کے پشاف کرنا ضروری نہیں آئے چاند پہ چڑھنے کے لئے جانوروں کی طرح ننگی پھرنا ضروری نہیں آئے مسنول لباس پہن کی بھی بندہ چاند پہ چڑھ سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ چاند پہ کیوں چڑھیں آپ چاند پہ چڑھیں آپ مریخ پہ چڑھیں بے شک آپ صورت پہ چڑھ جائیں لیکن حضور کے طور طریقوں کو نہ چھوڑیں آپ دنیا کے جیس خطے میں جائیں دنیا کے جیس مقام پہ جائیں حضور علیہ السلام کے سنتوں کو سینے کے ساتھ چھمٹائے رکھیں مضبوطی سے اپنے ساتھ ان کو نتی رکھیں کیوں یہود اور نصارہ کے پیر بھی کرنے والے ان کے طریقوں کو اختیار کر کے فخر مخصوص کرتے ہیں ہم حضور کی نوانی سنتوں تو اپناتے ہوئے شرماتے ہیں یہ ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے ہماری ترقی اس میں نہیں ہے کہ ہم آگے چلے جائیں ہماری ترقی یہ ہے کہ ہم چودہ سو سال ویجے سلیز ہیں ہمیں کہتے ہیں تم تو لکیر کی فقیر ہو میں کہا کرتا ہوں الحمدللہ ہم لکیر کی فقیر ہیں ہم لکیر کی فقیر ہیں یہ سنتوں کی لکیر ہمارے سامنے موجود ہے ہم اس لکیر پہ چلیں گے ایک نہ ایک دن محبوب کے قدموں تک ہمیں یہ لکیر پہنچا دے گی تمہارے پاس تو وہ لکیر بھی نہیں ہے پتہ نہیں تمہارا رابطہ واشنگٹن سے ہوگا تمہارا رابطہ لندن سے ہوگا تمہارا رابطہ دیلی سے ہوگا پتہ نہیں تم کس طرف جاؤگے الحمدللہ سنتوں کے ذرے سے ہمارا ہر وقت مکہ اور مدینے سے رابطہ جڑا رہتا ہے تو ناظر سامین ہمیں سنتوں کی اوپر شرمانا چاہیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اس سے بہدر کوئی اور طریقہ دنیا کی کوئی قوم بتا نہیں سکتی کوئی معاشرہ کسی تہذیب والے کسی ثقافت والے ہمیں دیکھا نہیں سکتے آج وہ بھی اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ واقعی آپ علیہ السلام کی سنتوں میں حکمتیں موجود ہیں اور وہ ان حکمتوں کی بنیاد پہ آج محبوب کی سنتوں کو اپناتے رہے ہیں اپنا رہے ہیں ایک ایک سنت کو ہم سے لے رہے ہیں اور ہم سنتوں کو خیروات کہہ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں معزیز سامین معزیز خواتین غیروں کی نقالی میں ہمیں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملنا غیروں کی نقالی میں ہمیں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملنا اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کے اتباع میں عزت ہی عزت ہے عزت ہی عزت ہے کسی کا آستہ انچا ہے اتنا کسی کا آستہ انچا ہے اتنا کہ سر جھکر بھی انچا ہی رہے گا ہنسے جانے سے جب تک تم ڈر ہوگے ہنسے جانے سے جب تک تم ڈر ہوگے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا جب ہم نے کہہ دیا کہ لوگ میری اوپر ہنسیں گے تو واقعی آپ کی اوپر ہنستے رہیں گے اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ پروانی ہے میں کیا غیروں کی خاطر ان لوگوں کی خاطر نبی کی سنتوں کو چھوڑ دوں ہنسنے والے ہنستے رہیں گے جلنے والے جلتے رہیں گے میں محبوب کی سنتوں کو نہیں چھوڑ سکتا لوگ کہتے ہیں کہ شاید سنتوں کو اپنانے سے زندگی مشکل ہو جائے گی میرے بھائی اسی معاشرے کے اندر اسی دنیا کے اندر وہ لوگ بھی تو رہتے ہیں جو سنتوں کو اپنانے والے ہیں ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انہی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں انہی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں بزاروں میں خریداری کرتے ہیں انہی ہوتلوں میں کھانے کھاتے ہیں ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم خام مخامے پریشان ہوتے ہیں اور میں اگلی بات آپ سے عرض کر دوں کہ پروردگار اسل جلال نے کائنات کی ہر مخلوق میں نر کو حسن بخشا ہے آپ تجربہ کر لیں آپ جائزہ لے لیں اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر مخلوق میں نر اور مادے میں سے نر کو اللہ نے حسن بخشا ہے آپ چڑیا اور چڑیا کو دیکھیں نر کو اللہ نے حسن دیا ہے کبتہ اور کبتری کو دیکھیں آپ مور اور مورنی کو دیکھیں آپ بیل اور گائے کو دیکھیں آپ بکرے اور بکری کو دیکھیں آپ شیر اور شیرنی کو دیکھیں ایک مرتبہ ہم اپنے حضرت کے ساتھ افریقہ کے جنگل میں سفر کر رہے تھے وہاں پہ حضرت نے فرمایا کہ تم یہ جنگل میں مختلف جانور دیکھ رہے ہو ہر جانور میں تم دیکھو گئے تم میں نر کے اندر خسن نظر آئے گا ایک شان ایک وقار تم میں نظر آئے گا پھر فرمانے لگے کہ لگتا یہی ہے کہ ربی ذو جلال نے انسانوں میں بھی عورت کی بنسبت مرد کو خسن عطا کیا ہے مرد کو امتیازی شان عطا کی ہے یہ ایک اور بات ہے کہ جب فطرت مسہ ہو جاتی ہے تو بندہ اپنے ہاتھوں خود اپنے حسن کو ختم کر رہا ہوتا ہے پروردگار ذو جلال کی فرشتے ہیں وہ تسبیح پڑھتے ہیں جس دن سے پیدا ہو چکے ہیں اس دن سے لے کے آج تک وہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحانہ من زینا رجال بلوحا وزینا نساء بلدوائب پاک ہے وہ پروردگار جس نے مردوں کو داڑیوں سے زینت بخشی ہے عورتوں کو ذرفوں کے ساتھ زینت بخشی ہے یہ رب کی فرشتی تسبیح پڑھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مرد کے ساتھ داڑی یہ واقعی اچھی لگتی ہے اور یہ آپ کہیں یا میں کہوں تو شاید کوئی بندہ کہے دے کہ یہ تو چونکہ کٹھر بنیاد پرست ہیں اس لئے یہ بات کرتے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں تجرب آپ لوگ کر لیں کہ دو بھائی ہوں جن کے قدھ کھاٹ ایک جیسے ہوں چہرے کے خد و خال ایک جیسے ہوں ایک کا چہرہ سنت سے سجا ہوا دوسرے کا چہرہ سنت سے محروم دونوں کو برابر کھڑا کر دو کسی شرابی کبابی بدکار بندے سے پوچھیں کہ دونوں میں کون سا پیارہ لگتا ہے وہ شرابی کبابی بھی گواہی دے گا کہ جس کا چہرہ سنت سے سجا ہوا ہے وہ پیارہ لگتا ہے سنت کس کو پیاری نہیں لگتی پروردگار زلجلال نے وہ کشش سنت میں رکھی ہے وہ حسن سنت میں رکھا ہے کہ غیروں کے طریقوں میں وہ حسن ہائے نہیں لیکن ہم قدم نہیں بڑھا سکتے قدم بڑھائیں کوشش کریں دیکھ لینا رب زلجلال کی مدد شامل حال ہوگی کوئی بندہ آپ کو بات میں یہ نہیں کہے گا یار یہ داڑی آپ نے رکھ لینا اچھی نہیں لگتی حقیقت یہی ہے کہ جس بندے کی فطرت مسحہ ہو وہ تو اور بات ہے جو نبی کا کلمہ گو ہے نبی کا عاشق ہے وہ دیکھے گا مبارک بات دے گا کہے گا ہم بہت پیاری لگتی ہے اور ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی رکاوٹ نہ بنے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بیٹا تو سنت اپنانا چاہتا ہے ماں رکاوٹ بن جاتی ہے بھائی تو سنت اپنانا چاہتا ہے بہن رکاوٹ بن جاتی ہے خاون تو سنت اپنانا چاہتا ہے بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے اے بہن آپ کی اوپر افسوس ہے کیا ہوگیا تجھے کیا تجھے صلف صالحین کی خواتین کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ زد کر کر کے اپنے بھائیوں کو دینداری پر مجبور کیا کرتی تھی اے ماں تجھے کیا ہوا تیرے اندر کتنی تبدیلی آ چکی ہے تو غیروں کی نقالی کر کر کے کتنی بدل چکی ہے صلف صالحین کی خواتین زد کیا کرتی تھی اپنے بچوں کو دین پر لایا کرتی تھی اور آپ زد کر کر کے اپنے بچوں کو بے دین بنا رہی ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے ماں جب چھوٹے بچوں کو پین شٹ پہناتی ہیں اور جب بچہ چل رہا ہوتا ہے تو ایک دوسری سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرا بیٹا بالکل انگریز لگتا ہے ہائے بہن آج تو تجھے اپنا بیٹا انگریز لگتا ہے اور تو بڑی خوش ہو رہی ہے قیامت کے دن اگر آپ کے بیٹے کا حشر انگریزوں کے ساتھ ہوگا کوئی سکت کیا بنے گا اور پرویدگار آپ کا حشر بھی انگریزوں کے ساتھ کر لے کہ تجھے انگریز بڑے اچھے لگتے تھے تو اپنے بیٹے کو انگریز بنا کی بڑی خوش رتی تھی لہٰذا آج تجھے میں تمہارے محبوبین سے ملاتا ہوں لہٰذا تو اپنے محبوبین کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ اس وقت پھر ہمارا کیا بنے گا حضور علیہ السلام کے ہاں صرف رہونے کے لئے وزاقتہ حضور کی طرح بنانے یہ ضروری ہے اور معزز سامین حضور علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی بندہ ایک جملہ بھی گستاخی کی اوپر مبنی کہہ دے ہم برداش نہیں کرتے جلوس نکالتے ہیں جلسے کرتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے یہ کافر ہے یہ واجب الخدل ہے کوئی بندہ تحریر میں تھوڑی سی بات لکھ لے ہم برداش نہیں کرتے کوئی خواگش آیا کر دے ہم برداش نہیں کرتے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذاتی گرامی کے بارے میں ادنا سے ادنا ایک بال کے برابر بھی بے عدبی نہ برداشت ہوتی ہے نہ شریعت جس کی اجازت دیتی ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن کبھی ہم نے غور بھی کیا ہے کہ وہ لوگ تو گستاخی کرتے ہی ہیں ہم کس قدر گستاخ ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں اور ہم اپنے چہرے کی اوپر چھوڑی چلا رہے ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی سنتوں کو زبا کر رہے ہوتے ہیں پھر وہی سنتوں کے بال گندی نالی میں ہم پھینک دیتے ہیں اس نالی میں اس گھٹر میں جہاں بندوں کا پشاب بھی ہوتا ہے پہ تہانہ بھی ہوتا ہے جاندروں کا گوبر بھی ہوتا ہے اسی نالی کے اندر نبی کی سنتوں کے بال بھی تیر رہے ہوتے ہیں کون یہ بہاتا ہے ہم بہاتے ہیں جو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے کے حلواتے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے ہم کچھ ساخی کا رائیاں نہیں کر رہے سمجھانے کے لئے عرض کرنا ضروری ہے زیر ناف بال جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں اگر کوئی بندہ صاف کر لے پانی میں بہاتے نالی میں بہائے بہانہ جائز نہیں ہے کوئی بندہ اس کو کونی کے ڈیر میں پھینکے پھینکنا جائز نہیں ہے کوئی بندہ پاؤں کے تلے روندے روندنا جائز نہیں ہے کیوں انسان کا جز ہے اگرچہ زیر ناف بال ہیں پھر بھی انسان کا جز ہے گندے نالی میں بہانہ جائز نہیں ہے اب شریعت تو ان بالوں کو بھی نالی میں بہانے کی اجازت نہیں دی تھی اور ہم روزانہ بلا ناغہ حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی سنت بہانے میں بہا رہے ہوتے ہیں نہ مردوں کو افسوس ہوتا ہے نہ گھر کی عورتوں کو افسوس ہوتا ہے خواتین سے گزارش ہے مردوں کو احساس دلائیں مردوں کو احساس دلائیں جب وہ نالی میں بہا رہے ہوتے ہیں کم از کم ایک لمحے کے لئے ان کو متوجہ کر لیا کریں یہ کیا کر رہے ہو یہ نبی کی سنت نہیں ہے اس کی نبی سے نسبت نہیں ہے یہ کہاں پانے میں بہتی ہوئے جا رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سلسلہ ترک کر دیں اگر یہ نہیں ہو سکتا میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کم از کم ان بالوں کو جمع کر لیں محفوظ کر دیں کسی صاف شاپر کے اندر بند کر کے پاکشے میں رکھ لیا کریں اور ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ان بالوں کی اوپر ڈالا کریں اللہ میں اپنے داڑی کی اوپر نہ رکھ سکا میں کمزور ہوں میں نفس اور شیطان کا بندہ ہوں لیکن اللہ میں محبت کی نگاہ سے تیری محبوب کی سنت کی طرف دیکھ رہا ہوں جس کو میں نے رشندان میں یا تاک میں سجایا ہوا ہے چند دن متواتر ہم اس طرح ازانہ رکھیں گے اور پھر دیکھتے رہیں گے ممکن ہے پروردگارِ ذو جلال ہمارے دل میں حقیقی محبت پیدا کر دے اور ہم اپنے چہروں کو سنتوں کے ساتھ سجانے کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے مائیں زد کر کے کتنے مطالبے اپنے بیٹوں سے منوالیتی ہیں بی بیاں اپنے خامدوں سے کتنے مطالبے منوالیتی ہیں بہنیں اپنے بھائیوں سے کتنے مطالبے منوالیتی ہیں تو یہ بھی تو ایک مطالبہ ہے کبھی ماں کھانا تر کر دے اس وقت تک بیٹا کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تُو سنت چہرے پہ سجانے کا ارادہ نہیں کرے گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی ایک وقت دو وقت تین وقت وہ کھانا نہیں کھائے گی بیٹے کا دل نرم ہو جائے گا کبھی بیہن اس طرح زد کر لے اپنے بھائی کے سامنے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تُو نے نبی کی سنت کو چہرے پہ نہیں سجائے بہنے بیٹیاں پرشش کریں گی تو وہ بھی حضور علیہ السلام کی سنتوں کی اپنانے میں حصہ دار بن جائیں گی تو ایک تو ہم نے آپ علیہ السلام کی پیر بھی کرنی ہے وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود میرے بھائی شاید آپ کو میرا یہ انداز اچھا نہ لگتا ہو لیکن میں تمہیں کس طریقے سے سمجھاؤں میں کیسے آپ کی دلوں میں یہ بات اتار دوں کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں میں ذلت نہیں ہے آپ علیہ السلام کی سنتوں میں عزت ہی عزت ہے دنیا میں عزت ہے آخرت میں عزت ہے میں اپنے دل کے درد کا اظہار تمہارے سامنے کس طرح کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سنتوں کے دیوانے ہوتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سان ہو اونٹ کی اوپر سوار تھے جا رہے تھے ایک جگہ پہ سر نیچی جکھا لیا پھر سر اوپر اٹھا لیا کسی نے عرض کیا حضرت نہ تو کوئی درخت نہ کوئی دیوار نہ کوئی اور حائل آپ نے سر کو جکھا لیا پھر اوپر اٹھا لیا اس میں کیا راز ہے عرض کرنے لگے ایک وقت تھا میں اپنے محبوب کے ساتھ اس راستے پہ سفر کر رہا تھا محبوب اونٹ کی اوپر سوار تھے راستے کی قریب ایک درخت کھڑا تھا درخت کی شاہیں راستے کی طرف جھکی ہوئی تھی محبوب نے شاہوں سے بچنے کے لئے سر نیچے جھکا لیا تھا آج اگرچہ وہ درخت تو موجود نہیں ہے لیکن محبوب کی ادا تو میں نے زندہ کرنی ہے محبوب کی ادا تو میں نے زندہ کرنی ہے حضرت ابعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے دروار میں تھے بڑا ایمان افروز واقعہ ہے بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے حضرات صحابہ کی راب کیسے ہوا کرتے تھے دور فاروقی میں حضرت سعید بن عبی بخاس کو ایک لشکر دیا عمر فاروق نے جاؤ ایران کی اوپر حملہ کر دو کسرا کے حکومت اتنی مضبوط فوج اتنی تجربہ کار کہ روم کے بادشاہ بھی کامپ جایا کرتے تھے حضور کے غلام یہ دیوانیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے کسرا کی طرف بڑھ رہے ہیں ایران کے سرحد پہ پہنچے کسی نے کسرا کو بتایا کہ مسلمان حملہ کے ارادے سے یہ سرحد پہ پہنچے ہوئے ہیں کسرا نے فورا انتظام بیجا ابھی حملہ نہ کرو نمائندے بیجو پہلے مذاکرات کرتے ہیں پہلے مذاکرات کرتے ہیں یہ طریقہ ہے مغرب کا یہ طریقہ ہے کفر کا کہ جب مسلمان ایک مرتبہ ڈٹ جاتا ہے پھر وہ کہتے مذاکرات کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں اور جب مسلمان پیچھے پیچھے رہتا ہے تو وہ بڑے جری بنے پھرتے ہیں یہ پرانا طریقہ ہے تو کسرا نے کہا مذاکرات کرتے ہیں حضرت سات بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دو درویشوں کا انتہاب کیا ایک ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ایک حضرت حزیفت ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں دونوں حضرات گھوڑے دوڑاتے ہوئے کسرا کے محل کی طرف جا رہے تھے کسرا نے مسلمان نمائندوں کو نفسیاتی طور پر مرعوب کرنے کے لیے اپنے مال پیسے اپنے خزانوں کا مظاہرہ کیا طریقہ یہ تھا کہ بہترین قیمتی محملی قالین راستے میں بچھا دیئے تاکہ وہ لوگ متاثر ہو جائیں کہ یہ بڑے مال پیسے والے ہیں دور تک راستے میں یہ قالین بچھ ہوئے تھے اور قالینوں کی اوپر جا بجا پلیٹے رکھی ہوئی تھی جو ہیرے موتی اور جواہرات سے بھری ہوئے تھے مقصد یہ تھا کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو ہیرے موتی دیکھیں گے کہ اتنی قیمتی چیز ان کے ہاں ایسی برسر عام پڑی ہوئی ہے لگتا یہ کہ ان کے پاس مال پیسہ بہت ہے متاثر ہو جائیں گے کہ گوڑوں کو آگے چلانے لگے گوڑوں کو چلانے لگے نیزہ ہاتھ میں تھا جا بجا کالین کی اوپر نیزے کو ٹھوکتے تھے کالین کے اندر سراخ ہو جاتے تھے پلیٹ نظر آتی تھی پلیٹ کو نیزے سے مارتے تھے ہیرے موتی بھکر جاتے تھے پروائی نہیں کر رہے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں حتیٰ کہ کسرہ کے نحل کے دروازے پہ پہنچے دربان نے روک لیا کون ہو کہاں سے آئے ہو ہم تو کسرہ سے مذاکرات کیلئے آئے ہیں اس لباس میں تم کسرہ سے مذاکرات کروگے یہ پھٹا پورانا لباس یہ فقیروں کا لباس کسرہ سے مذاکرات کرنے کیلئے شاہی لباس پہننا ضروری ہے میں لباس منگواتا ہوں تمہیں پہننا پڑے گا انہوں نے لباس منگویا انہوں نے پہننے سے انکار کر دیا کہ اگر کسرہ ہمارے ساتھ پھٹے پورانے لباس میں مذاکرات کیلئے تیار ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں ورنہ ہم آئی نہیں ہیں ہمیں بلائی گیا ہے ہم پھر واپس جانے کیلئے تیار ہیں ہم تو مذاکرات کے خواہش مند نہیں ہیں تم نے بلائی ہے کسرہ کو پتا چلا کہ وہ تو لباس نہیں پہن رہے کسرہ نے کہا کہ ویسے ہی آنے دو ویسے ہی آنے دو انہوں نے جب جانے کا ارادہ کر لیا حضرت ربعی بن عامر کے ہاتھ میں جو تلوار تھی تلوار میان میں نہیں تھی اس کی اوپر کپڑا لپٹا ہوا تھا اور کپڑا بھی جا بجا سرک گیا تھا انہوں نے دوبارہ کپڑا ٹھیک طرح لپیٹنا چاہا تو جب تلوار کو کھولا دربان نے دیکھا تلوار زنگ آلود جا بجا دندانے پڑے ہوئے تھے تو دربان نے کہا کہ آپ کی تلوار میں دیکھ سکتا ہوں فرمایا کہ ہاں دیکھ لو جب تلوار نے دربان نے اس تلوار کی اوپر انگھوٹا پھیرا تو بالکل کوند تلوار تھی لگا اور کہنے لگا تم ان تلواروں سے ایران کو فتح کرنے آئے ہو ایران کی طاقتور فوج مضبوط مملکت ان تلواروں سے فتح کرو گے حضرت عیج بن عامر نے فرمایا جی ہاں آپ نے زنگ آلود تلوار کو تو دیکھا تلوار کی کند دھار کو تو دیکھا تلوار چلانے والی بازو کی قوت کو نہیں دیکھا تیرے پاس کوئی مضبوط ڈھال ہو لےو میں دکھا دیتا ہوں تلوار کیا کام کرتی ہے اس نے موٹی تہوالی مضبوط لوہے کی ڈال سامنے کر دی ربعی بن عامر نے اللہ اکبر کہا اور ایک زردار بار کر دیا ڈال کے دو ٹکڑے کر دی ہے دربان حیران ہو گیا یہ کیسی مخلوق ہے حضرت عیج بن عامر اور حضیف بن یمان گھوڑوں کی اوپر سوار ہو کے کالینوں کی اوپر نیزہ ٹھوکتے ہوئے آگے پہنچ گئے جب کس طرح کے کمرے کے دروازے پہ پہنچے گھوڑوں سے اترے تو وہ نیزہ ٹھوکا کالین کی اوپر کالین کے اندر سراخ کر کے اسی کے ساتھ گھوڑے کو باندھ لیا پروائی کسی کے نہیں کر رہے محل کے اندر داخل ہو گئے دسترخان بچھایا گیا تھا پہلے نمائندوں کو کھانا کھلایا جائے گا حضرت حضیف بن یمان اور ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ایرانی وزیروں مشیروں کے درمیان کھانا کھانے کے لئے بیٹ گئے جب کھانا کھانا شروع کر دیا حضرت حضیفہ کے ہاتھ سے لکمہ گر گیا لکمہ اٹھانا چاہا ساتھ والے نے پونی سے اشارہ کر دیا کسرہ کے دربار میں گرہ ہوا لکمہ اٹھانا یہ کسرہ کی توہین ہے ایسا نہ کرو کوئی کھانا کم تو لئی ہے حضرت حضیفہ نے فرمایا میرے محبوب کا طریقہ ہے لباس میرے محبوب کا وزاکتہ میرے محبوب کی یہ گھرا ہوا لکمہ اٹھانا یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے میں ان بیوقوفوں کی خاطر محبوب کی سنت نہیں چھوڑ سکتا لکمے کو اٹھا لیا صاف کر لیا کھا لیا کسرہ کے پاس مذاکرات کے لئے کمرے کے اندر چلے گئے کسرہ کلسی کی اوپر بیٹا ہوا تھا ان حضرات تو کھڑا کر دیا گیا حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا میرے نبی کی تعلیم آپ کے خلاف ہے ایک بندہ بیٹا ہوا ہو باقی لوگ کھڑے ہوں اس طرح ہم مذاکرات نہیں کرتے ایسے ہی کرسیاں ہماری لئے منگوائی جائیں جیسے کرسی یہ کسرہ کے لئے رکھی ہوئی ہے پھر تو ہم مذاکرات کرتے ہیں ورنہ ہم واپس جانے کے لئے تیار ہیں جب کسرہ نے دیکھا میرے سامنے اتنی جرت کرنا اس وقت اسی گستاخی کرتے چلے آ رہے ہیں میں برداش کر رہا ہوں میرے سامنے اتنی گستاخی کر رہے ہیں لہذا اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کے سروں کی اوپر مٹی کے ٹھوکرے رکھ دو اور ان کو زلیل کر کے دربار سے نکال دو اس وقت کسی کو زلیل کرنا ہوتا تھا سر کی اوپر مٹی کا ٹھوکرہ رکھ دیا جاتا تھا پھر اس کو باہر نکالا جاتا تھا ان کے سروں کی اوپر مٹی کے ٹھوکرے رکھ دئیے گئے یہ گھوڑوں کی اوپر سوار ہو گئے جب دربار سے نکل رہے تھے ربعی بن عامر نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کسرہ کو فرمانے لگے کسرہ یاد رکھو آج سے ایران ہمارا ہو گیا تو نے ایران کی مٹی خود ہمارے حوالے کر دی ہے یہ ایک نیک فال تھا کسرہ بڑا توہم پرس بندہ تھا فوراں پیچھے بندوں کو لگایا بھاگو مٹی پکڑ کے لے آؤ لیکن یہ حضرات گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے مٹی اپنے لشکر میں لے گئے لشکر والوں سے کہا مبارک ہو آج سے ایران ہمارا ہو گیا ہم ایران کی مٹی اپنے سر پر لے کے آئے ہیں پھر وہ حضرات جب پیش کرنی کرنے لگے پھر کسرہ کی فوجیں ان کا راستہ نہ روک سکیں سنتوں کی برکت کیسے بندے کے اندر جلت آتی ہے کیسے بندہ خیور اور باہمت ہوتا ہے آج جو ہم دبی ہوئی ہیں وجہ جائے کہ ہم ان کے غلام ہیں ہم ذہنی طور پر ان کے غلام ہمارے سارے طور طریقے ان کے ہیں ہماری غمی شادی ان کے مطابق ہماری صحت بیماری ان کے مطابق ہمارے انداز و عطوار ان کے مطابق ہم جب ذہنی طور پر غلام ہیں تو مرعوب تو ہم نے ہونا ہی ہے دبنا تو ہم نہیں ہے ہی لہٰذا جو لوگ ان کے طور طریقوں سے نفرت اور بیزاری کرتے ہیں وہ آج بھی ان سے نہیں دبتے وہ آج بھی ان سے نہیں دبتے آج بھی ان کے سامنے ڈٹے ہوئی ہیں بلکہ وہ ان سے ڈبے ہوئی ہیں تو محضرت سوامین سنتوں کے اندر غیرت حمیت ہمت قوت شان وقار ہے اپنانے کی ضرورت قدم بڑھانے کی ضرورت ہمت درنے کی ضرورت میرے بھائی غیروں کی پیر بھی کرتے کرتے ہم بہت زلیل ہو گئے ہیں بہت زلیل ہو گئے ہیں اب ہم حضور کی سنتوں کی عزتوں کو بھی دیکھیں بارہا انہی سنتوں کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے بارہا ہم نے دیکھا ہے انہی سنتوں کی برکہ سے رب زلجلال نے ہمارے لئے آسانیہ فرمائی ہے یہ تو آپ علیہ السلام کا ایک حق تھا ہمارے اوپر حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے قبرستان میں آپ نے بعض فرمایا موعزتم بلیغا بلیغ بعض فرمایا ذرافت منہا العیون ووجلت منہا القلوب ایسا بعض کہ لوگوں کی آنکھیں بہ پڑیں لوگوں کے دل ہل گئے حضور علیہ السلام نے قبر کے حالات بیان فرمائے حشر کے حالات بیان فرمائے اور آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوسر کے پاس کھڑا ہوں گا میری امت ہی آئیں گے پانی پینے کے لئے میں پانی کے پیالے بھر بھر کے اپنی امتیوں کو پیش کروں گا کچھ لوگ ایسی بھی ہوں گے میرے حوض پہ آئیں گے کہ ہم پانی پیئیں سامنے فرشتے کھڑے ہوں گے ان کو ایسا ہنگ کھائیں گے جیسا کہ بھٹ کے ہوئے انتوں کو ہنگ کھایا جاتا ہے خریب نہیں آنے دیا جائے گا میں کہوں گا امتی امتی ان کو آنے دو میں پانی کے پیالے پیش کروں مجھے کہا جائے گا اللہ کے نبی آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے آپ کے طریقوں کو چھوڑ کے غیروں کے طریقوں کو اپنایا ہوا تھا حضور فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا میں یہ کہوں گا مجھ سے دور رہو مجھ سے دور رہو ہم انتاظر لگا سکتے ہیں قیامت کے دن حضور کی وہ شاک حوز کاؤسر پہ جائیں وہاں بھرے ہوئے جاپی ہیں اور ہم حوز کاؤسر پہ جائیں ہمیں فرشتے وہاں سے ہم کھائیں تم چلے جاؤ تمہیں کوئی نسبت حضور سے حاصل نہیں ہے تمہیں حضور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تمہیں حضور کے ہاتھ و حوز کاؤسر کا جام نہیں ملے گا اور میں یہ تو ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن ہم حضور کے سامنے جائیں حضور میں بھی آپ کا امتی ہوں حضور فرمائیں کہ آپ تو غیروں کے مددہ تھے غیروں کے دل دادا تھے دوسروں کے طریقوں میں آپ کو کامیابی نظر آتی تھی آپ کو ترقی نظر آتی تھی آپ کو عزت نظر آتی تھی آج میرے پاس کیسے آئے ہو جاؤ جاؤ جن کے طریقے تجھے پسند تھے انہیں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جن کے طریقے میں تجھے ترقی نظر آتی تھی آج بھی اسی ترقی کے راستے پہ چلتے رہو میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي حضور نے واضح اعلان فرمایا ہے جو میری سنتوں سے مو مورنے والا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں حضور علیہ السلام کا دوسرا حد جو ہماری اوپر ہے وہ یہ کہ ہم آپ کی اوپر کسرت سے درود شریف پڑھا کریں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اللہ کی طرف سے دس مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ کا معمول تھا میں چھ ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا ایک رات میں درود شریف نہ پڑھ سکا والدہ فوت ہو گئی تھی تو رات کا خواب میں محبوب کی زیارت ہوئی فرمایا عبد الحق کیا ہو گیا آج آپ کا حدیہ میرے پاس نہیں آیا آج آپ کا تخفہ میرے پاس نہیں آیا لہٰذا کتابوں میں لکھا ہے احادیث میں بھی آیا ہوا ہے جب کوئی بندہ حدیث درود شریف پڑھتا ہے فرشتے وہ درود کو لے لیتے ہیں اور حضور کے پاس پہنچاتے ہیں حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یہ فلان بن فلان کی جانب سے آپ کے لئے تخفہ ہے آپ کے لئے حدیہ ہے اور جو روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں حضور کو پتا ہوتا ہے وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ میری امتی کا تخفہ میرے پاس کب پہنچے گا جیسے شیخ عبد الحق محدث دیلوی کو فرمایا کیا ہوا آج آپ کا تخفہ میرے پاس نہیں آیا لہٰذا ہمارے سلسلے آلیا نکشمندیہ کے سالکین کو جو تلقین کی جاتی ہے کہ روزانہ دو سو مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا تو سالکین کو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی دین اگر کسی دین آپ مصروف ہیں سلسلے کے باقی وظائف آپ نہیں کر سکتے استغفار نہیں پڑھ سکتے تلاوت نہیں کر سکتے مرادبہ نہیں کر سکتے لیکن کم از کم درود شریف ضرور پڑھا کریں درود شریف ضرور پڑھا کریں وہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں تو حضور کو روزانہ آپ کا تخفہ پہنچتا رہتا ہے اور اگر آپ کسی دین نہیں پڑھتے تو حضور تو ادھر انتظار کر رہے وقتیں ہیں اور آپ کا تخفہ نہیں پہنچتا تو حضور کو انتظار کی زحمت نہ دو تو میں اتساتھیوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹائم پورا ہے پھر تم مراقبہ بھی کر لو تلاوت بھی کر لو استغفار بھی پڑھ لو درود شریف بھی پڑھ لو اور اگر ٹائم تھوڑا ہے تو باقی معاملات بے شک ترک کر دیں لیکن درود شریف کا معامل ترک نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ حضور کو انتظار کی زحمت اٹھانے پڑے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا وہ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا شہد کی مکھی جب تو رس اکھٹا کرتی ہے تو کچھ رس کڑوے ہوتے ہیں کچھ رس کھٹے ہوتے ہیں لیکن جب تو شہد کی صورت میں باہر نکالتی ہے تو وہ سارے رس میٹھے کیسے بن جاتے ہیں تو شہد کی مکھی نے جواب دیا میں کڑوے اور کھٹے رس اکھٹا کر لیتی ہوں پھر ایک مرتبہ محبوب پہ درود شریف پڑھتی ہوں سارے کڑوے رس میٹھے بن جاتے ہیں گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہد میں جو مٹھاس ہے یہ درود شریف کی برکت سے ہے زندگی کڑوی گزرتی ہے مو کا ذائقہ ہر وقت کڑوے رہتا ہے حالات نا خوشگوار ہیں پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی حضور علیہ السلام کی درود شریف کی کسرت کریں پھر دیکھ لینا زندگی کے اندر کیسے خوشگوار تبدیلی آتی ہے حضور علیہ السلام نے جن سے محبت کی ہے ان سے ہم محبت کریں جن سے آپ نے بغض کیا ہے ہم بھی ان سے بغض کریں یہ آپ کا اگلا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیارت کیلئے ان کی مدینہ کی زیارت کیلئے ہم بیتاب ہوں ہم بے قرار ہوں ہم قلبی طور پر چاہت رکھتے ہوں یہ آپ علیہ السلام کا ہماری اوپر اگلا حق ہے یہ چند ایک حقوق ہیں ان کی ہمیں پورا کرنا ہماری اوپر لازم ہے اگر ہم پورا کریں گے تو قیامت کے دن محبوب کے قدموں میں جگہ ملے گی محبوب کے ہاتھوں حفظ کوسر کا جام ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اول عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ابھی ہم دعا کریں گے دعا سے پہلے کوئی بھی محبوب کے مالے امین الحمدللہ رب العالمین اور آقبت للمتقین والصلاة والسلام اور رسولہ محمد مالہ وآصحابہ اجمائین اللہ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہ حسنت وفی الاخرہ حسنت وما قنادہ بنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من الخاسرین ربنا لا تزغھ قلوبنا بعد ازہدائتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکان تلبہ آو اے کریم پروردگار ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے دردر کے دھکے کھانے سے محفوظ فرمائے ہماری پریشانیوں کو ختم فرمائے ہماری نیک تمناوں کو پورا فرمائے ہمارے علم و عمل میں صحب غزت میں، گھر بار میں، اہل و عیال میں برطتیں نازل فرمائے قدم قدم پر اپنے برقتیں شامل ہال فرمائے خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے سکونہ و رچین کی دملت سے ملا مال فرمائے قریم پروردگار ہمیں پورے اعمال سے محفوظ فرمائے برے احوال سے محفوظ فرمائے برے لوگوں سے محفوظ فرمائے اللہ بُری نظر سے محفوظ فرمائے بُری اثرات سے محفوظ فرمائے مخلوقات سے محفوظ فرما اے کریم آقا ہمیں اپنا قرب نصیب فرما میرے مولا کہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما ہمیں اپنی محبت نصیب فرما ایمان کی حلاوت نصیب فرما سجدوں کا سلور عطا فرما مراجات کی لذت نصیب فرما رات کے آخری پہر اٹھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہمارے لئے کناہوں سے بچنا مشکل ہے تیرے لئے تو بچانا آسان ہے اللہ گناہ کرتے کرتے ہم مزید تنگ آ چکے ہیں ہمیں گناہوں سے چھٹکا راتا فرما پاک صاف زندگی نصیب فرما میرے مولا دل و دماغ کے خیالات کو درست فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما اللہ گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے اے کریم اور کا ہمارے واقابر جو سال ہا سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و قرم سے گناہوں سے بچتے تھے ہم بھی اسی فضل و قرم کے طلب گاہ ہیں اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچھا لیجئے ہمارے لئے نیک بننا مشکل ہے تیرے لئے تو بنانا آسان ہے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے میری مولا ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائے اللہ تُو ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے تُو ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے اللہ دیری رات کا وقت ہے دنیا کی بانسراؤں نے اپنے دروازے بل کر دیئے ہیں تیرا در اب بھی کھلا ہے تیرے چند فقیر بندے اور بندیاں تجھے بنانے کے لئے تیرے در پہ جمع ہو چکے ہیں اللہ تُو راضی ہو جا اللہ تُو راضی ہو جا اللہ ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے میرے مولا بنا کرتے کرتے ہم نے اپنے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے میرے مولا ہم کم تک شیطان کی پیر بھی کرتے رہیں گے نفس کی بات مانتے رہیں گے میرے مولا ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے اپنی یاد والا بنا لیجئے اپنی محبت والا بنا لیجئے اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما اپنے محبوب کی سنتوں کی محبت نصیب فرما اللہ ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والا بنا سر کے باروں سے لے کے پاؤں کے ناخونوں تک ہمیں سنت کی نور سے منبر فرما ایک کریم پر بردگار ہم کم تک غیروں کی نقال کرتے رہیں گے اے اللہ سنتوں کی محبت دلوں میں ڈال دیجئے سنتوں کی محبت دلوں میں ڈال دیجئے کریمہ کا جو کچھ کہا گیا ہے اللہ کانوں تک پہنچانا تو ہمارا کام ہے دل میں اتارنا تیرا کام ہے اللہ تمام احباب کو سنتوں کی اتباع کی توفیق اطاف فرما ہمت اطاف فرما ہمت اطاف فرما قوت اطاف فرما اللہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی نبی کی تعلیمات کی مطابق اپنی وضاقتہ بنانے کی توفیق اطاف فرما پردے کا احتمام نصیب فرما میرے مولا پردے کا احتمام نصیب فرما اللہ دلوں کی دنیا میں تو ہی انکلاب برپا کرتا ہے دلوں کی دنیا کو بدل دیجئے شریعت و سنت کی محبت دلوں میں ڈال دیجئے کریم پروردگار ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ تیرے محبوب کی جارت نہ کر سکے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے ہاتھوں حفظ کاؤسر کا جام ضرور نصیب فرما میرے مولا پروردگار نے فرمایا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندہ کھڑا کر دیا جائے گا اللہ ہمیں تو اندہ کھڑا نہ فرما دنیا میں بھی تیرے محبوب کی جارت نہ کر سکے آخرت میں اگر اندہ کھڑے ہو گئے اس وقت بھی ہم دیجار سے محروم ہوں گے اللہ دوری محرومی ہو جائے گی اللہ ہمیں بچھا لیجئے بچھا لیجئے ہم محبوب کے سامنے جائیں وہ ہمیں دیکھ کی مسکرائیں ہم ان کو دیکھ کی مسکرائیں اور محبوب یہ کہہ دیں اللہ یہ میرا عاشق ہے اللہ یہ میرا امت ہی ہے اللہ یہ میرا وارث ہے اللہ محبوب ہمارے میں یہ کہہ دیں ہمارے بارے میں یہ کہہ دیں اور ہم سعادتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں حضور کے ساتھ سچی محبت سچی نسبت عطا فرما اللہ ہمیں گمبت خزرہ کی زیارت بار بار نصیب فرما حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما اے کریم پروردگار جو بندہ مندر سے نکل کے جہنم میں جاتا ہے اس کی اوپر تو کوئی حسرت نہیں ہے حسرت تو اس کی اوپر ہے جو مسجد سے نکل کے جہنم میں جاتا ہے زندگی مسجد میں گزر جاتی ہے پانچ وقت مسجد میں حاضری دینے والا تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا مرنے کے بعد جہنم کی نظر ہو جائے ایسے بندے کی اوپر حسرت ہے اللہ حسرت ان سے بچا لیجئے میرے مولا حسرت ان سے بچا لیجئے اللہ ہمیں دنیا ورآخرت کی بلائیاں عطا فرما کریم پروردگار پورے مجمع کی اوپر مرد ہیں یا خواتین ہیں سب کی اوپر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے سب کو اپنا دیوانہ بنا دیجئے اپنا مستانہ بنا دیجئے اللہ غیت سے بے گھانہ بنا دیجئے اللہ وہ محبت کی نگاہ جو تُو نے بشرحافی کے اوپر ڈالی تھی وہ دنیا کے شراب کھانے میں شراب کے نشے میں مستے تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی اللہ تُو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا اللہ ہم تو شراب کھانے میں جمع نہیں ہو چکے اللہ ہم تو تیرے گھر میں جمع ہو چکے ہیں تجھے بنانے کیلئے جمع ہو چکے ہیں کریم آقا ہمیں محروم نہ فرما فضیر بن عیاد جو کہ ڈاکوں کا سردار تھا تُو نے ولیوں کا سردار بنا دیا اللہ وہ عمر جو تیرے محبوب کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے ہاتھ میں ننگی تلوار لی ہوئی تھی اللہ وہ تو ہدایت کے تلوگار بھی نہیں تھے تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی تُو نے ان کو فاروق عاظم بنا دیا مراد مصطفیٰ بنا دیا اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے ہم بھی ہدایت کی خاطر دردر کی ٹھوک رکھا رہے ہیں ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ اتنے دیر تک یہاں دین کی بات سننے کیلئے بیٹے رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تجھے منانا چاہتے ہیں اللہ تُو راضی ہو جا اللہ تُو نے خود ہی تو فرمایا ہے انتُم الفقراء تم سب فقیر ہو پھر تُو نے یہ بھی فرمایا ہے صدق فقیروں کا حق ہے اللہ جب ہم سب فقیر ہیں اول صدق فقیروں کا حق ہے اللہ بن رحم و کرم کے صدق آتا فرما ہم نے کشکول اٹھائے ہوئے ہیں اللہ فقیر جمع ہو چکے ہیں گداغر جمع ہو چکے ہیں میرے مولا دنیا کی بھیگ مانگنے والے ایک دروازے سے خالی ہاتھ چلے جائیں ان کی اوپر تو کوئی حسرت نہیں ہے وہ اگلے در پہ چلے جائیں گے مسئلہ تو ہمارا بنا ہوا ہے اگر ہم اس در سے خالی ہاتھ چلے گئے ہمارے سامنے کوئی دوسرا در نہیں ہے ہم جائیں تو کہاں جائیں مانگے تو کس سے مانگے کریم آقا ہمیں اپنے در سے دکھار نتیجی ہے در سے محروم نہ فرما میرے مولا در سے محروم نہ فرما اللہ اتنے دیر سے تیرے در پہ آئے بیٹے ہیں اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے وہ بھی کچھ نہ کچھ دیکھے رہتا تو تو زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ہے ہمیں محروم نہ فرما میرے مولا محروم نہ فرما اللہ مائے بہنے بیٹیاں بھی تجھے منانے کے لئے اللہ جمع ہو چکی ہیں دنیا والی بھی بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں دنیا والی بھی ماں کی خضر کرتے ہیں الہی مائے بہنے جب کسی دنیا دار کی گھر پہ چلے جاتی ہیں لوگ عطل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ یہ مائے بہنے تجھے منانے کے لئے جمع ہو چکی ہیں اللہ انسی بھی راضی ہو جا ان کے طفیل ہمسی بھی راضی ہو جا ہمسی بھی راضی ہو جا اللہ جن حضرات کی جو جو نیک تمنائیں ہیں سب کی نیک تمنہوں کو پورا فرما بے رزگاروں کو رزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما جن کے رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما جو مسائب و آلام کا شکار ہیں اللہ ان کو مسائب و آلام سے چھٹکار عطا فرما جو بیمار ہیں جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما شفائقہ ملاجلہ مستمر راتا فرما سکون اور چین کی دولت سے بالا مال فرما جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض عدا کرنے آسان فرما گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے مناسب رشتی نہیں ملتے والدین کے دنوں پکیا گزرتی ہے اے بے قصوں کی دستگیر اے ٹوٹی دنوں کو تسلی دینے والے اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے اے خالی جھونی آبر دینے والے پروردگار تمام حضرات کی تمام نیک تمنعوں کو قولہ فرما سب کی پریشانیوں کو ختم فرما کریم آقا خواتین کو بھی ان دعاوں میں وعفر حصہ نصیب فرما ان کی پریشانیوں کو ختم فرما گریلو پریشانیوں کو ختم فرما صحت کی پریشانیوں کو ختم فرما اللہ اولاد کی پریشانیوں کو ختم فرما سکون اور چین کی دولت سے بالا مال فرما ہمارے جن احباب نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اس کے لئے بھاگ دور کی ہے کوشش کی ہے اللہ ان تمام حضرات کا اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما سب کو خوشیوں بری زندگی نصیب فرما اللہ ان کو قدم قدم پہ عجر عظیم اتا فرما دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما مسجد کو نیک نمازیوں کے ساتھ آباد فرما مسجد کا انتظام و انسرام کرنے والے امامات و خطابت کرنے والے یہاں پہ تعامل کرنے والے نمازیں پڑھنے والے تمام حضرات کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما اے کریم پروردگار ہمارے جان سے پیارے ملک کی حفاظت فرما یہ ملک مختلف بہرانوں کا شکار ہے اس کو چھٹکارہ آتا فرما اس ملک کے اندر بدامنی ہے بدامنی کو امن میں تبدیل فرما انتشار کو سکون میں تبدیل فرما بی اتمنانی کو اتمنان میں تبدیل فرما معاشی بہران کو اللہ فراقی و فراوانی میں تبدیل فرما کریم پروردگار اس ملک و ملت کو اپنے مفادات پر ملک و ملت کے مفادات پر ممنی فیصلے کرنے والی قیادت نصیب فرما اللہ پوری امت کی حال بنا ورحم فرما ہماری دعاوں کو اپنے رحمت سے قبول و موضوع فرما کریم پروردگار امت مسلمہ کس قدر بے بس ہو چکی ہے امت کے سامنے عرب و گھرب و انسان ہیں عرب و امت ہے اللہ ان کے سامنے محبوب کی شان میں گستہ کی جاتی ہے یہ محض تماشائی بنے برتے ہیں میرے مولا ہم تیرے سامنے شرمندہ ہیں ہم تیرے محبوب کے سامنے شرمندہ ہیں محبت کے دعوے تو کرتے ہیں محبت کا تقاضی پورے نہ کر سکے محبت کا حق ادا نہ کر سکے اللہ ہم محبت میں جھوٹے سہی اللہ تو تو سچی محبت کرنے والا ہے تو نے بھی تو ظلفوں کی قسمیں کھائی ہیں تو نے بھی تو رخصاروں کی قسمیں کھائی ہیں ہم محبت کے تقاضی پورے نہ کر سکے تو محبت کے تقاضی پورے کر دیجئے جو محبوب کی شان میں گستاہی کرنے والے ہیں اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیجئے خود ہی انجام تک پہنچا دیجئے اللہ خود ہی انجام تک پہنچا دیجئے اور ایک کریم پروردگار یا پھر ہمیں اتنی قوت اطاف فرما کہ ہم ان کے گربانوں میں ہاتھ ڈال سکے ہم ان کے اوپر اپنے سینوں کو ٹھنڈا کر سکے جو محبوب کی شان میں گستاہی کرتے ہیں ہم ان کے گلوں کو دبا سکیں اللہ ہمیں اتنی قوت اتنی ہمت اطاف فرما دیجئے ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعالی واسخابہی اجمعین برحمتکا یا ارحم الرحمین